تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا قال حاذا سراطن اللہ یا مستقیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے سیدھا اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا اِلَّا مَنِ اتَّبَقَ مِلْغَابِينَ سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہ ہونے والوں میں سے وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَا مَعْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ اور یقینا جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے لہا سبا تو عبواب اس کے بھی سات دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُ مَقْسُوم اور ہر دروازے میں سے حصہ تقسیم شدہ ہوگا کہ بدکاری کرنے والے اس دروازے سے جنت میں جہنم میں جائیں گے اور شرک کرنے والے وہ اس دروازے سے جائیں گے اور فلاں جرم والے اس دروازے سے جائیں گے وغیرہ وغیرہ اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُجُونَ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے اُدْ خُلُوہَ بِسَلَامِ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر وَنَفْزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن اور ان کے دلوں میں جو قدورتیں ہوں گی فرمایا کرتے تھے غلبنِ سعیت میں یہ حضرت علی اس لیے کہ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دونوں جنتی ہیں انشاءاللہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے اور علی کے بارے میں آئے تھا کہ ہماری دنیا میں ہمارے درمیان قدورت رہی ہے لیکن اہلِ جنت کی شان کے خلاف ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لئے قدورت ہوتا اللہ تعالی ہمارے دونوں کے دلوں میں سے وہ قدورتیں کھینچ کر ہمیں کے جنت میں لے کے جائے گا اخواناً علا سور المتقابلین وہ بیٹھے ہوں گے کوچز پر ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر لا يمصوم فیا نصبن نہ تو انہیں کوئی تکلیف وہاں پر ہوگی وماہم منہ بمخرجین اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے بہت خوبصورت آیت نبی عبادی انی انالغفر الرحیم اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی بتا دے نا وَنَّا عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے وَنَّبِّهُمْ عَنْضَائِفِ عِبْرَاہِيمِ اور ذرا انہیں سناو قصہ عبراہیم کے مہمانوں کا اِذْدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَا جب وہ ان کے پاس آئے تو ان نے سلام کہا دوسرے مقامات پر تفصیل ہے کہ اگرچہ انہوں نے ان کو پہچانا نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی خدمت کے لیے بچرہ زبا کر کے بھون کے لے آئے اب وہ کھا نہیں رہے تو اب انہوں نے کہا قَالَا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ہمیں تو اب کم سے ڈر لگ رہا ہے کہ تم کون ہو میرے دشمن تو نہیں ہو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے قَالُوا لَا تَعُجَلُ تو انہیں کہا ہم آپ کو ایک دانشمن لڑکے کو خوش قبری سناتے ہیں قرآن مجید میں حویت ابراہیم کا کوئی بیٹا اگر حلیم کہا جائے غلام حلیم بردبار بیٹا ٹولریٹ کرنے والا سبر کرنے والا تو وہ حویت اسماعیل ہوتے ہیں اور اگر غلام علیم ہو سمجھدار بیٹا علم والا بیٹا تو وہ حویت اسحاق ہوتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ آپ کو آتی ہے کہ یہ نظر علم والی سمجھدار خوش قبری دینے آئے ہو جبکہ جبکہ مجھ پر بھڑاپا آگیا ہے فکبیما تو بشرون کیا خوش قبری دے رہے ہو مجھے تم فرشتو نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوش قبری دے رہے ہیں فلا تکم من القانتین تو آپ مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہوں حویت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمَنْ يَقْنَ تُمِ الرَّحْمَتِ رَبِّهِ اپنے رب کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتا ہے إِلَّا الدَّالُون جو گمراہ ہو میں اپنے رحمت کے رب کی رحمت سے مایوس کیوں ہوں قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّ الْمُرْسَلُونَ اب حویت ابراہیم علیہ السلام کو کھٹکا تھا کہ یہ فرشتے آئے ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو وہ کس لیے آئے کرتے ہیں کسی قوم کا کام تمام کرنے کے لئے قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّ الْمُرْسَلُونَ اے اللہ کے بھیجے جو فرشتو اور تمہارا کیا کام ہے قَالُوْ إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَا قَوْمِ مُجْرِمِينَ تو ان نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ان کو تباہ کرنے کے سوائے آلِ لُوت کے اِنَّا لَمُنَجُّهُمْ اجْمَئِينَ ہم لُوت کے گھر والوں کو بچا لیں گے سب کے سب کو اِلَّا مرآتَهُ سوائے ان کی بیوی کے قدر نہ کہ جس کے بارے میں مقدر کر دیا ہے ہم نے اِنَّا لَمِنَا الغَابِرِينَ کے پیچھے رہنے میں شامل ہوگی فَلَمَّا جَاءَ آلَا لُوتِ لِلْمُرْسَلُونَ تو جب آئے فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے لُوت کی گھر والوں کے پاس قَالَا اِنَّا كُمْ قَوْمُ مُنْقَرُونَ پھر انہیں کہا کہ تم ان نون سے لوگ ہو قَالُوا بَلْجِئِنَا كَبِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ تو کہیں لے کے فرشتے کہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم کو شکتہ وَآَتَيْنَا كَبِلْحَقِّينَ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقینا ہم سچ ہیں سچے ہیں فَأَسْرِ بِعَلِكَ بِقِطِمْ مِنَ اللَّهِ لِي تو لے کے نکل جاؤ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں وَتَّبِيْ اَدْبَارَهُمْ تُمْ ان کے پیچھے پیجے رہنا وَلَا يَلْتَقِدْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تمہیں سے کوئی پلڑ کا پیچھے نہ دیکھے وَمْدُوْ حَيْسُتُ مَرُونَ اور سیدھے چلے جانا جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے وَقَدَيْنَا إِلَائِهِ اور ہم نے فیصلہ کن انداز میں بتا دی ان کو بتا دیا ان کو بتا دی ان کو یہ بات اَنَّا دَابِرَهَا الْاَيْ مَقْدُومُ مُسْبِحِينَ کہ بے شک اس قوم کی جڑھ کار دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے وَجَا أَحْلُ مَدِنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور آئے شہر والے لوت کے پاس خوشیاں مناتے قَالَا إِنَّا هَا أُلَائِ ضَيْفِ فَلَا تَفْدَحُونَ اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی حد کر دی نا کہ وہ ہوموسیکسویلیٹی میل کی شوقین تھے اسی پر ان کو عذاب آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ فرشتے بھی تین ایج لڑکوں کی شکل میں تین ایج خوبصورت ہینڈ سام لڑکوں کی شکل میں بھیج دی اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ آج لوت کے گھر بڑے سونے منڈے آئے اب جتنے بھی وہ سردار تھے وہ پہنچ گئے لوت علیہ السلام کے گھر منڈے کڑو اب وہ کس طرح اللہ کا رسول جائے وہ ان کے منتے ترلے کر رہا ہے کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو یہ اس کا دیکھئے گا سین وَجَعُ الْاَحْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ آئے شہر والے لوت کے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے قَالَ إِنَّا هَاُلَا يَضْعِفِي حضرت اللوت نے فرمائے یہ میرے مہمان ہیں فَلَا تَفْضَهُونِ جَعَذَا مُجھے ان کے سلسلے میں بے عبرو نہ کرو وَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْضُونَ اور اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو قَالُو اَوَلَمْ نَنْحَكَنِ الْعَالَمِي تو وہ صدرہ کہنے لگے ہمیں تمہیں کئی دفعہ کہا نہیں کہ تم ٹھیکے دار نہ منا کرو سارے کے سارے جان کے قَالَ هَاُلَا يَبْنَاتِ حضرت اللوت نے فرمایا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم نے کرنا ہی ہے تو میں ان کی شادی تم سے کر دیتا ہوں اور پھر ان سے سیکس کر لو ان کو انتوں فائلین if you have if it all you have to لامرو کا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تیری جان کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهُمْ يَا مَحُونَ کہ یقیناً وہ اس وقت وہ اپنی مستی میں بالکل اندھے ہو رہے تھے فَأَخَدَتْهُمُ السَّئِحَةُ مُشْرِقِينَ آخرکار آلیہ ایک سخت دھماکے نے ان کو سورج نکلتے وقت فجالناہا آلیہا سافلہا اور اس بستی کو اپسائی ڈاؤن کر دیا وام ترنائلہیم حجارہ تم من سجیل اور ہم نے ان پر پتھر کے کھنگر کے پتھروں کی بارش کی اِنَّ فِي دَالِكَ لَا آیَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اہلِ بصیرت کے لیے وَإِنَّهَ لَبِسَبِيلِ مُقِيمِ اور یقیناً یہ بستی تو ان کے بڑی شارعہ پر واقع ہے جس پر یہ جاتے ہیں شام کی طرف اِنَّ فِي دَالِكَ لَا آیَا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لِلْمُمِنِينَ ماننے والوں کے لیے وَإِنْ قَانَ اَصْحَابُ الْعَيْقَةِ لَظَالِمِينَ اور ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُقِيمِ مُبِين اور وہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع ہیں وَلَقَدْ قَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور جھٹلایا ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں اتا کی فَقَانُوا عَنْحَ مُورِدِينَ لیکن انہیں ان سے روگردانے کی مو پھیرا وَقَانُوا يَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے وَجَانَهِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنْ آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے سیکیور گھر بنایا کرتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُسْبِحِينَ آخرکار انہیں بھی صبح صبح ایک دھماکے نے آن لیا فَمَاغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ تو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا ان کے کسی کام نہ آیا وَمَا خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر برحق بامقصد وَإِنَّ سَعْتَ الْعَاطِيَةٌ اور یقین قیامت آنے والی ہے فَصْفَحِصْفَالْجَمِيل سو درگزر کرو تم ان سے اچھے انداز میں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یقیناً تیرے رب ہی ہے خالق اور سب کچھ جاننے والا وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ اور یقیناً ہم نے اے نبی آپ کو عطا کی ہیں سات دہرائی جانے والی وَلْقُرْآنَ الْعَظِيمُ اور ایک عظمت والا قرآن اور مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ سات دہرائی جانے والی سورہ فاتح کی ساتھ آجاتے ہیں لیکن مولانا اسلحی صاحب نے جنہوں نے یہ سات گروپ جو ہیں وہ گنوائے ہیں وہ اس کا مفہوم ادھر لے کے جاتے ہیں کہ یہ سات جوڑے جو اللہ تعالیٰ نے مکی مدنی صورتوں کے جو بار بار دہرائی جاتے ہیں وہ مراد ہے لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہے وہی درست ہے اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتح قرآن مجید کی صورت ہے لیکن وہ قرآن مجید سے باہر بھی ہے یعنی پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ علیہ الرحمن سے شروع ہوتا ہے لیکن سورہ فاتح بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید کی صورت ہے تو جس طرح کسی کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے یا انٹروڈکشن ہوتا ہے اسی طرح اور مت آنکھیں اٹھا کر دیکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جو سازو سامانے دنیا بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے مختلف لوگوں کو عطا کیا ہے اور ان کا غم نہ کھانا اور اپنے شانے جھکائے رکھنا اپنے کندے جھکائے جھک رکھنا اردو معاورے میں اپنے پر بچھائے رکھنا مومنوں کے لئے یہ بڑی خاص انسٹرکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرز عمل کے بالکل اٹھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر دیندار ہو جائیں تو ہم تبلیغ تو کرتے ہیں دوسرے شہروں میں جا کر دوسرے لوگوں کو اور ہماری محبت ساری کی ساری وہ اپنوں سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ خبردار تو پہلے کرو اپنوں کو لیکن اپنے پر بچھاؤ ایمان والوں کے لئے یہاں بھی یہی ہے کہ اور کہو کہ میں تو صاف صاف متنبع کرنے والا خبردار کرنے والا ہوں ایسی تنبی جیسی ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف اللہزین اجاز القرآن آئیدین جنہوں نے کر ڈالا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَائِينَ پس قسم اے تیرے رب کی ہم ضرور باز پس کریں گے ان سب سے اما کانو یا ملون ان کی حرکتوں کے بارے میں فَسْدَا بِمَا تُعْمَر پس ڈنکے کی چوٹ کہو جس کا تمہیں حکم ملے صورت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کے آغاز کے بعد تین سال تک سر عام کوئی پیغام نہیں دیا خاندان بنو حاشم میں وہ بھی جب حکم آیا تھا آگے جا کر صورت آئے گی وہ آیت اس میں کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم کو کھانے کی دعوت دی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لیکن ابو اللہ بدبخت نے اتنا شور مجایا کہ آپ بات نہیں کر سکے دو ہفتے گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھانے پہ بلایا پورے بنو حاشم کو اور کھانا کھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور انہیں اپنا تعریف کروایا اور آخرت کا تعریف کروایا بڑا خوبصورت خطبہ ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں لیکن انہیں مین ٹائم حفتِ عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو ٹاپ کے صحابہ ہیں وہ ایمان لارہے تھے ون بائی ون یعنی اشرا مباشرہ دس ہیں جن کو دنیا میں خوشخبری دی گئی ان میں سے چھے حفتِ عبقر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو سینٹرل نیوکلیس بنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ سارا جو ہے اسی انفرادی دعوت سے کوئی پبلک خطابات سے نہیں ہوا گھر گھر جا کر دعوت جو دی ہے حفتِ عبقر نے اور پھر جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے انہوں نے تو وہ سینٹرل کور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا وہ اسی سے بنا ہے لیکن تین سال کے بعد پھر یہ آیت نازل ہے یہ فسدہ بیمات تو مر جو آپ کو حکم ملے آپ اسے دنکے کی چوٹ کہہ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ واقعہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا ہے وَا سَبَا حَائِ وَسُبُو جَو آنے والی ہے یہ معروف تنداز تھا مکہ والوں کا جب بھی کوئی اہم خبر دینی ہوتی تھی تو کوئی شخص اونچے مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھار دیتا تھا تاکہ نمائع ہو جائے اور آواز لگاتا تھا ہائے وَسُبُو جَانے والی ہے تو اس میں سے وَلْغَر پہلو تھا وہ آپ نے نکال دیا کپڑے نہیں پھاڑے لیکن آپ مونچے مقام پر بھی چڑھے اور آپ نے وہ نعرہ بھی لگایا وَاسَبَا حَا تو یہ کس کا رسپونس ہے فَسْدَابِ مَا تُعْمَر جو حکم ملے اس کو اب کھلے عام کہہ دو وَعَارِضًا لِمُشْرِقِين اور مشْرِقوں سے کنارہ کش رہنا اِنَّا قَفَيْنَا قَالْ مُسْتَازِعِين اے نبی ہم تیرے لیے کافی ہو جائیں گے مزاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اللَّذِينَ يَجَعْلُونَ مَا اللَّهِ الَحَنْ آخَر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو الہ بناتے ہیں فَسَحْفَيَعْلَمُون قصد قریب وہ جان لیں گے اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تنگ یہ دنگ آپ بڑے تنگ ہوتے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّك پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہی ہے ہم کی تسبیح سے مراد کیا ہے تسبیح کرنا تو وہ ملکل کیا جاتا ہے جیسے ایک ہی جملہ بار بار کہا جاتا ہے یا کوئی ایک ہی لفظ بار بار دور آیا جاتا ہے ایک ہی کلمہ دور آیا جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ حبی حمدی یہ کیا ہے یہ حمد کے کلمات ہیں لیکن ان کو بات بات دور آنا جائے ہوئے تسبیح کے لئے تو فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّك اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہو وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے میں وَالَمَنِ شَامِل ہو جاؤ وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ عَقِي یقین اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یعنی تمہیں موت آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا عمراللہ اب یہ پہلی صورت آ رہی ہے کہ جیس کا آغاز ایک فیل سے ہو رہا ہے یعنی صورت بقرہ صورت آل امران اور اس کے بعد پھر صورت حود اور صورت یونس صورت یوسف یہ سب کیا ہیں حروف مقتعات سے شروع ہو رہی ہیں اب ایک صورت آ رہی ہے کہ جیس ورپ سے شروع ہو رہی ہے اتا عمراللہ اللہ کا فیصلہ آ گیا فلا تستاجلو پس تم ان کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ تم اس کے لئے جلدی نہ مچاؤ واحد کا سکھا ہے سبحانہ وتعالی مانشرکون پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں یونسزر الملائکہ تھا اب یہ دیکھ لیجئے وہ سلسلہ چل رہا ہے تڑی عصی تحصیل کوئی دن تھوڑے رہ گئے تڑے انہیں اللہ تانو کچھ لنہ تانو یعنی بالکل یہ انداز آپ کو یہ سورہ یونسزر جو شروع ہوا ہے وہ آپ یہی دیکھ رہے ہیں اتا عمراللہ فلا تستاجلو سبحانہ وتعالی مانشرکون یونسزر الملائکہ تب روح من عمری نازل فرماتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی جبرائیل کے ساتھ من عمری اپنے احکام دے کر اپنے حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ خبردار کرو کہ اس کے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو زمین کو برحق پیدا کیا وہ بلند و برتر ہے اس شرق سے جو یہ کرتے ہیں اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ایک بون سے پیدا کیا فائضہ ہوا خصیب ممبین تو یہ جکہ جکہ یہ ہو گیا کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا وَلْعَنْعَمَا خَلَقَهَا لَكُمْ اور چوپائے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی تمہارے لیے فِيهَا دِفْمْ وَمَنَافِوْ مُمِنْحَا تَعْقُلُونَ ان میں جاڑے کا سامان بھی ہے اور ہر طرح کے فائدے بھی ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُونَ هِنَا تُرِحُونَ وَهِنَا تَسْرَحُونَ اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح تم انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو اچھا اب یہ شہری زندگی میں یہ کوئی جمال نہیں ہے تو گندگی سمجھے جائے گا اللہ جی کاردوی جانور پالے ہیں وہ بھی آ رہی ہے گوبر بھی ہے ان کا لیکن دیہاد میں یہ ایسر شمار ہوتا ہے اور کسی کی طور کس میں ہوتی ہے کہ اس کا اجڑ کتنا بڑا ہے جب اس کے جانور جہاں جا رہے ہوتے ہیں صبح چرنے کے لیے اور آنے کے لیے تو اس سے جو اس کا مالک ہوتا ہے ان جانوروں کا اس کا فخر سے سر بلند ہوتا ہے تو وہ کیا ہے یعنی صبح جب چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو اور شام کو لے کے آتے ہو تمہارے لیے جمال کا باعث بنتے ہیں وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا مْبَالِغِهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسُ اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ اس شہر تک پہنچانے کے لیے جہاں تم کبھی بھی مشکت اٹھا کر بڑی مشکل سے پہنچ سکتے ہو اِنَّا رَبَّكُمْ لَرَعُفُ الرَّحِيمِ بے شک تمہارا رب بڑا شفیق و مہربان ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِخَالَ وَالْحَمِيرَ اور اسی نے پیدا کی ہیں گھوڑے اور خچر اور گدے لِتَرْقَبُوْحَ وَزِينَ تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت ہیں وہی بات جو میں نے کہی وَيَخْلُقُمْ عَلَىٰ تَعْلَمُونَ مزید بنا اس نے پیدا کی ہے وہ مخلوق بھی جتنے تم نہیں جانتے وَالَلَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے ذمیں ہے سیدھا راستہ دکھانا وَمِنْحَا جَائِر جبکہ اس راستے سے ٹیڑے راستے بھی بہت سے ہیں وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ عَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان وہی طرح جس نے آسمان سے پانی اتارا لَكُمْ تمہارے لیے مِنْحُ شَرَابٌ جس میں سے تم پیتے ہو مِنْحُ شَجَرٌ تُسِفِهِ تُسِيمُون اور اسی سے درخت اور سبزہ اکتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِزْزَرَ وَالزَّيْتُونَ پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی زیتون وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ اور خجور اور رنگور وَمِنْ کُلِ سَمَارَات اور ہر قسم کے پھل اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعَا يَتَلِّقْ قَوْمِيَتَ فَقْرُ بے شک اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے وَالسَّخْرَ لَكُمُ لَيْلَ وَالنَّحَارَ وَالشَّمْ سَبْلْقَمْرَ اسی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات دن سورج اور چاند کو وَالنُّجُومُ مُسَخْرَاتُم بِعَمْرِحِ اور ستارے بھی مسخر کیے گئے ہیں اسی کے حکم سے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعَا يَتِلِّ قَوْمِيَا قِلُونَ یقیناً اس میں تو نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے سینسبل لوگوں کے لیے وَمَا ذَرَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا عَلْوَانُهُ اور جو چیزیں اس نے پھیلا رکھی ہیں تمہارے لیے زمین میں وہ ترہ ترہ کے رنگوں کے قسموں کی ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعَا يَتَلِّ قَوْمِيَتَا قَرُونَ اب وہ بار بار تقرار آ رہی ہے کہ یہ نشانیاں کون اپریشیئٹ کرتا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے وَهُوَ الَّذِي سَقْخَرَ الْبَحْرَ لِتَاقُلُ مِنْهُ لَا مَنْتَرِيَن اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اس پر سے تازہ گوشت کھاؤ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس میں تم زینت کا سامان نکالو جسے تم پہنتے ہو وَتَرَ الْفُلْقَ یعنی زیور وَتَرَ الْفُلْقَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کے چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے وَلِي تَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو سمندر کے اندر سفر کر کے وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو وَالْقَ فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا اور رکھ دی ہیں اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر انت امیدہ بکنگ کہ کہیں دھرک نہ جائیں تمہیں لے کر یعنی زمین کا جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں پہاڑوں کا ایک بڑا ہم کردار ہے جیسے ہم ویل بیلنسنگ کے لیے جاتے ہیں کسی دکان پر تو وہ اس کو مشین پر چڑھا کے تو دیکھتا ہے کہ یہاں اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کبھی کوئی وزن جو ہے وہ اس طرف ٹھوکتا ہے ویل کے اندر اور کبھی جو ہے وہ دوسری طرف ویل ٹھوکتا ہے جسے وہ ویل بیلنس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا تھا اس زمین کو یعنی آج سے تیس سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ چنیوٹ سے نکلتے تھے تو ایک لمبا پہاڑی سسلہ تھا جو تقریبا سرگوتہ تک چلا جاتا تھا ہم نے کیا کیا وہاں سے پتھر کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے اپنی سرکوں پر بچھا لی اپنی عمارتوں میں لگا لیئے تو اب آئے دن زلزلے آ رہے ہیں تو تشویش کس بات کیا ہمیں بیلنس زمین کا ہم نے خود اقراب کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے گاڑے گاڑے بوجھ زمین کے اندر کہ مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے تو اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے انتمیدہ بیکم وانہارا وصبل اللہ اللہ کم تعدادون اور جاری کر دیئے تمہارے لئے دریا اور بنائے راستے تاکہ تم رہ پاؤ وعلامات اور نشانیاں بھی بنائیں اس نے و بن نجمِ ہم یا تعدون اور ستاروں سے وہ رہ پاتے ہیں جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریک تو کیا تم نصیت قبول نہیں کرتے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتے بشک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے اور جو کچھ بھی تم خفیہ کرتے ہو یا اعلانیاں کرتے ہو سب کو وہ جانتا ہے وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وَهُمْ يَخْلَقُونَ یُخْلَقُونَ بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں اَمْوَاتٌ غَيْرُوا اَحْيَائِن یہ مردہ ہیں اور زندگی سے آرہی ہیں وَمَا يَشْرُونَ آئیانا يُبْعَسُونَ اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ